ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا اس یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہتی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ دوستو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مغت سامراج کے اوتکرز کے بارے میں دوستو میں نے آپ کو ہرڈیاک ونس کے بارے میں پہلے بتا دیا تھا اور آج ہم پڑھیں گے سسوناگ ونس کے بارے میں اور نند ونس کے بارے میں یہاں پر دوستو میں آپ کو بلکل اسپیسل طریقے سے پڑھاتا ہوں اور سوال کے ساتھ پورا چپٹر یاد کراتا ہوں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا سب سے پہلا سوال سب سے پہلا سوال ہے سسوناگ ونس کی استاپنا کس نے کی تو اس کا انصر ہو جائے گا سسوناگ سسوناگ ونس کی استاپنا سسوناگ نے کی اب دوستو ہم اس کو وستار سے پڑھ لیتے ہیں سسوناگ نے نادسک کی ہتیا کر مغت راجے پر 412 عیسیٰ پور میں سسوناگ ونس کی استاپنا کی سسوناگ ونس کا ساسن کال 412 عیسیٰ پور سے 344 عیسیٰ پور تک رہا یہاں پر دوستو آپ سے پیپر میں یہ پوچھے آتا ہے کہ سسوناگ ونس کا کاریکال کب سے کب تا رہا تو آپ کا انصر ہو جائے گا 412 عیسیٰ پور سے 344 عیسیٰ پور تک رہا سسوناگ نے اس ونس پر 412 عیسیٰ پور سے 394 عیسیٰ پور تک رہا سسوناگ ونس کی سب سے پہلی رازتانی کہاں تھی تو اس کا انصر ہو جائے گا ویسالی سسوناگ ونس کی سب سے پہلی رازتانی ویسالی تھی یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے مگر سامراج کی سب سے پہلی رازتانی راج گرہ یا گریوریس تھی جس کو بھرد رت نے بنوایا تھا وہیں دوستو مگر سامراج کی دوسری رازتانی پارٹل پوتر تھی یہ رازتانی حریک ونس کے ساسک ادائن نے بنوائی تھی اور تیسرا پوائنٹ ہے مگر سامراج کی تیسری رازتانی بیسہ لی تھی جس کو سیسو ناغ نے بنایا تھا یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سیسو ناغ نے وص ایون اوانتی کو ہرا کر مغد راج ملا لیا اور مغد سامراج کا وستار کیا تھا دوستو آپ کو یہ پوائنٹ یاد رکھنے ہیں جو کہ پیپر کے درشتی کونڈ سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں یہاں پر دوستو میں آپ کو ہر سوال کو کافی باریکی سمجھاؤں گا جس سے کہ دوستو اس سوال سے سمجھ جتنے سوال آپ کے پیپروں بنیں آپ اس کا آسانی سے اتر دے سکیں ہمارا اگلا سوال ہے دوسری بود مہا سوا کس کے ساسنکال میں ہوئی تو اس کا انصر ہو جائے گا کالا سوک دوسری بود مہا سوا کالا سوک کے ساسنکال میں ہوئی تھی اب یہاں پر دوستو ہم کالا سوک کے بارے میں بستار سے پڑھ لیتے ہیں سیسو ناغ کی مرتیو کے بعد سیسو ناغ ونس کا اگلا ساسک کالا سوک ہوا کالا سوک کو کارک ورڈ کے نام سے جانا جاتا ہے تو دوستو آپ سے پیپر میں یہاں پوچھے آتا ہے کہ کارک ورڈ کے نام سے کس ساسک کو جانتے ہیں تو آپ کا انصر ہو جائے گا کالا سوک کو جانا جاتا ہے کالا سوک نے سیسو ناغ ونس پر 394 عیسا پور سے 366 عیسا پور ترساسن کیا تھا اس نے اپنی رازدانی پنہ پارٹل پتر میں استانانترت کی تھی تو دوستو یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سیسو ناغ ونس کی سب سے پہلی رازدانی ویسالی تھی جس کو استانانترت کر کے پارٹل پتر رازدانی بنائی تھی اب بات کرتے ہیں بودھ مہا سوہ کے بارے میں پرثم بودھ مہا سوہ 483 عیسا پور میں اجاز ستروں کے ساسنکال میں ہوئی تھی جبکہ دوستو دوسری بودھ مہا سوہ 383 عیسا پور میں کالا سوک کے ساسنکال میں ہوئی تھی دوسری بودھ مہا سوہ میں بھیوید اتپن ہونے کے کارن یہاں دو سمپردہ میں بھوقت ہو گیا پہلی سمپردہ تھی استھا ویر اور دوسری سمپردہ تھی مہا سندی تو دوستو یہاں پر آپ سے پیپر میں یہ پوچھے آتا ہے کہ کس بودھ مہا سوہ میں بودھ دھرم دو سمپردہ میں بھوقت ہو گیا تو آپ کا انصر ہو جائے گا دوسری بودھ مہا سوہ میں یہ دو بھاگوں بھوقت ہو گیا سب سے پہلا بھاگتہ استھا ویر اور دوسرا بھاگتہ مہا سندی ہمارا اگلا سوال ہے سیسوناگ ونس کا انتیم ساسک کون تھا تو آپ کا انصر ہو جائے گا نندی وردن سیسوناگ ونس کا انتیم ساسک نندی وردن تھا نندی وردن نے سیسوناگ ونس پر 366 عیسیٰ پور اسے 344 عیسیٰ پور تساسن کیا تھا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نندی وردن کو مہا نندنی بھی کہا گیا ہے تو دوستو آپ سے پیپروں پوچھے آتا ہے کہ مہا نندنی کسے کہا گیا ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا نندی وردن کو مہا نندنی کہا گیا ہے ہمارا اگلا سوال ہے نند ونس کی استاپنا کس نے کی تو اس کا انصر ہو جائے گا مہا پدم نند نے نند ونس کی استاپنا کی تھی اب دوستو ہم اس کے بارے بستار سے پڑھ لیتے ہیں نند ونس کی استاپنا مہا پدم نند نے مہا نندنی کو مار کر کی تھی دوستو جیسا کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ جب کبھی کسی نئے ونس کی شروعات ہوتی ہے تو اس سے پہلے والا جو ونس ہوتا ہے اس کا جو انتیم ساسک ہوتا ہے اس کو مار کر ہی ایک نئے ونس کی شروعات کی جاتی ہے تو یہاں پر مہا پدمنند نے نندی وردن کو مار کر نند ونس کی استاپنا کی تھی یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نند ونس کو سدر ونس مانا جاتا ہے آپ سے پیپرم پوچھے آتا ہے کہ سدر ونس کسے کہا گیا ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا نند ونس کو سدر ونس کہا گیا ہے کیونکہ مہا پدمنند سدر تھے یہاں پر دوستو آپ سے یہاں پوچھے آتا ہے کہ نونند کسے کہا گیا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نند ونس میں کل نو راجہ ہوئے اور اسی کارن انہیں نونند کہا گیا ہے تو اگر آپ سے پیپر میں یہ پوچھتا ہے کہ نند ونس میں کل کتنے ساسک ہوئے تھے تو آپ کا انصر ہوگا نو ساسک ہوئے اور اسی کارن ان کو نونند کہا گیا ہے ہمارا اگلا سوال ہے ہاتھی گفہ اولیک کس نے بنبایا تو اس کا انصر ہو جائے گا کھارویل ہاتھی گفہ اولیک کو کھارویل نے بنبایا اب دوستو یہاں پر میں آپ کو بستار سے سمجھاتا ہوں نند مغت سمراج کا سب سے سکتے سالی ساسک تھا اس نے پہلی بار میں کلنگ راجہ پر بجائے پرابت کی اور اس کے بارے میں اُللیک کلنگ ساسک خارویل نے اپنی ہاتھی گفہ ابلیک میں کیا ہے یہاں پر دوستو آپ سے ایک سوال پوچھے آتا ہے کہ بھارت ورس نام کا اولیک کس ابلیک میں کیا گیا ہے تو آپ کا آنسر ہو جائے گا ہاتھی گفہ ابلیک میں بھارت ورس نام کا اولیک کیا گیا ہے دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ جو کلنگ راجج تھا پراچین میں وہ ورطمان میں اڑیسا راجج ہے تو اگر آپ سے پیپروں پوچھے آتا ہے کہ جو ہمارا پراچین نام کلنگ راجج تھا وہ ورطمان میں کہاں پر استدھت ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا اڑیسا راجج میں استدھت ہے اس کا جو ورطمان نام میں وہ کیا ہے تو وہ اڑیسا راجج ہے ہمارا اگلا سوال ہے سروچھتران تک کسے کہا گیا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا مہا پادم نند کو سروچھتران تک کہا گیا ہے پرانوں میں مہا پادم نند کو سروچھتران تک تک تتہا بھارگب کہا گیا ہے سروچھتران تک کا عرث ہوتا ہے چھتریوں کا وط کرنے والا اور بھارگب کا عرث ہوتا ہے دوسرے پرسورام کا اوتار یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایک بشال سامراج جسٹھاپیت کر اس نے ایک راٹ اور ایک چھتر کی اپادی دھارن کی تھی تو دوستو آپ سے سوال پوچھے جاتا ہے کہ مہا پادم نند نے ایک بشال سامراج جسٹھاپیت کرنے کے بعد کونسی اپادی دھارن کی تو آپ کا انصر ہو جائے گا ایک راٹ اور ایک چھتر کی اپادی دھارن کی تھی ہمارا اگلا سوال ہے پادن کس کے دروار میں رہتے تھے تو آپ کا انصر ہو جائے گا مہا پادم نند پادن مہا پادم نند کے دروار میں رہتے تھے دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پادن نے اسٹھا دھیائی پستک کی رچنا کی ہے اسٹھا دھیائی پستک کیا ہے یہ سنسکرت بیعکرن کی پرثم بستک ہے تو دوستو آپ سے پیپروں پوچھے آتا ہے کہ اسٹھا دھیائی پستک کی رچنا کس نے کی ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا پادن نے کی ہے جو کہ مہا پادم نند کے سمکالین تھے ہمارا اگلا سوال ہے ہندوستان کی سب سے بڑی سینہ کس ونس کے پاس تھی دوستو بہت ہی ایک انپورنٹ کوشن ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا ہندوستان کی سب سے بڑی سینہ نند ونس کے پاس تھی ہمارا اگلا سوال ہے گھنا نند کس دھرم کے انویائی تھے تو آپ کا انصر ہو جائے گا جین دھرم گھنا نند جین دھرم کے انویائی تھے اب یہاں پر دوستو ہم گھنا نند کے بارے بستار سے پڑھ لیتے ہیں مہا پادم نند کے آٹھ پتر ہوئے اور اس میں سب سے انتیم پتر گھنا نند تھا گھنا نند جین دھرم کا انویائی تھا دوستو یہ سوال آپ کا یوپیٹرپل ایسی میں کافی بار پوچھے آ چکا ہے کہ گھنا نند کے جین امادتے کون تھے تو آپ کا انصر ہو جائے گا سکٹال تھتا اسطول بھدر گھنا نند کے جین امادتے تھے گھنا نند نند ونس کا انتیم سمبرات تھا جنتہ پر اتیدک کر لگانے کے کارن جنتہ اس سے کافی اسنتوشت تھی اور اس کے کارن دوستو اس کا بہت جلدی پتن ہو گیا تھا گھنا نند سکندر کا سمکالین تھا اور یونانی لیخوں میں گھنا نند کے لیے اگر میج اور جیتر میج سبد کا پریوگ ہوا ہے تو دوستو آپ کو یہ دونوں پوائنٹ یاد رکھنے ہیں کیونکہ اکثر آپ سے پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ گھنا نند کس کے سمکالین تھے تو آپ کا انصر ہو جائے گا سکندر کے سمکالین تھے ہمارا اگلا سوال ہے تو اگلا سوال ہے چادک کس کے دروار میں رہتے تھے تو آپ کا انصر ہو جائے گھنا نند چادک کے گھنا نند کے سمکالین تھے اور ان کے دروار میں رہتے تھے چاڑک کے کوک کوٹل یا بسنگوپت بھی کہا گیا ہے تو دوستو یہاں پر آپ سے یہ پوچھے آتا ہے کہ چاڑک کے کس کے سمکالین تھے تو آپ کا آنسر ہو جائے گا گھنانند کے سمکالین تھے ہمارا اگلا سوال ہے نند ونس کا انتیم ساسک کون تھا دوستو یہ بہت یادہ انپورٹنٹ کوشن ہے اس کا آنسر ہو جائے گھنانند نند ونس کا انتیم ساسک گھنانند تھا اب دوستو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نند ونس کا پتن کیسے ہوا تھا گھنانند کے دروار میں چاڑک کے رہتے تھے گھنانند نے ایک دن چاڑک کی بیجتی کر دی اس سے کرو دیت ہو کا چاڑک نے گھنانند کا ساتھ چھوڑکا چندرگپت مورے کا ساتھ لے لیا چندرگپت مورے نے چاڑک کی کی سائتہ سے گھنانند پر آکرمر کیا اور مغہ سامراج پر نند ونس کا پتن کر دیا اسی دن سے دوستو مغہ سامراج پر ایک نئے ونس کا ادھے ہوا جس کا نام تھا مورے ونس تو یہاں پر دوستو میں آپ کو مورے ونس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا جو کہ دوستو آپ کی بہت ہی اچھی ویڈیو ہونے والی ہے اگر دوستو آپ کے اندر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے یا کوئی بھی کوئی ری ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا انصر دوں گا اور یہاں پر آپ کے سب ہی ڈاؤٹ کو کلیر کر دوں گا Thank you very much دوستو